جو یہ کہتے ہیں کہ جناب فلسطین کے اندر ناسبی ہیں ان کے لیے جواب ہو گیا نا کہ وہاں مسجد امام حسین ہے مسجد علی ابن ابی طالب ہے وہاں غدیر کے موقع پہ علی ابن ابی طالب کا روڈ پہ آ کر قصیدہ پڑھ رہے ہیں تو یہ کون ہے ناسبی تو نہیں ہے یہ اہل سنت ہیں جو علی سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے جواب جو یہ کہتے ہیں کہ ایران شیعہ ملک ہے سنیوں کی حمایت کیوں کر رہا ہے اس لئے دنوں ایک صاحب ہے میں نام لینے سے گریز نہیں کرتا اس لئے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے اور ہمارے ایک عالم نے استاد محترم سے جواد نقوی حفظ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے احمد جعوید نامی کوئی سکولر ہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ جناب ایران فلسطینیوں کی اس لیے حمایت کرتا ہے کہ ان سب کو شیعہ بنانا چاہتا ہے کیسی بچکانہ بات ہے اتنی بڑی داڑی اسکولر اور ڈاکٹر کا لیبل لگا ہوا ہے اور انتہائی سخیف اور حل کی بات کر رہا ہے بچکانہ اگر ایران کو فلسطین والوں کو شیعہ کرنا ہوتا ایران جب سے انقلاب آیا ہے 45 سال سے فلسطینیوں کی حمایت کر رہا ہے ہزار طریقے ہیں کسی سننی کو شیعہ یا کسی شیعہ کو سننی بنانے کے ہاں سیکڑوں طریقے ہیں اور پوری ایک حکومت ہے وہ کئی طریقوں سے ہاں غلط طریقے سے بھی کسی سننی کو شیعہ بنا سکتی تھی لیکن آج تک ایران نے اس موضوع پہ کبھی بات ہی نہیں کی وہاں کسی فلسطینی کو شیعہ بنانے کی بات ہی نہیں کی ایران کا حدف بہت بالا تر ہے یہ دنیا کے بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عزیزو جانتے ہیں کہ ایران اہل سنت بھائیوں کی کیوں حمایت کر رہا ہے پتا ہے کسی کو مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے دوستوں کو پتا ہوگا شاید کچھ اہل مطالعہ کو پتا ہو بس اسی پہ میں آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی سیاسی گفتگو ہے نہیں یہ حقائق ہیں اور ان کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے ایک عقیدہ ہے جو تمام مسلمانوں کا متفقہ ہے شیعہ تو ہنڈٹ پرسنٹ اس عقیدے کو مانتے ہیں اور اہل سنت ننانوے فیصد مانتے ہیں چونکہ سنیوں میں اہل سنت میں ایک فیصد طبقہ ایسا ہے جن کو آپ انگلیوں پہ شمار کر کے اہل سنت سے آپ الگ کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس عقیدے کو نہیں مانتے جانتے وہ کون سا عقیدہ ہے وہ امام زمانہ اور عقیدہ مہدویت ہے سلوات بھیجے محمد وآلہ یعنی دنیا کے تمام شیعہ اور سنی ننانوے فیصد سنی اور ہنڈٹ پرسنٹ شیعہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آخری زمانے میں ایک مہدی کا ظہور ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی تو وہ عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے ظہور کرے گا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ امام پردہ غیب میں پیدا ہو چکا ہے زندہ ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہے زندگی گزار رہا ہے بہترین زندگی گزار رہا ہے اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا بعد میں یعنی وہ پیدا ہوں گے ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہے سیم ہے کہ جناب وہ ضرور آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے آپ کو پتا ہے امام مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا کس کو پتا ہے زبان سے بولے نا خانے کعبہ مکہ میں ظہور ہوگا اور مکہ سے ظہور ہونے کے بعد وہاں سے یہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ یاد رکھیے گا آج کے بعد ہر وہ شخص کہ جو شیعہ کو سننی سے اور سنی کو شیعہ سے لڑانے کے لیے بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے جناب ایران کو کیا پڑی ہے سنیوں کی حمایت کرنے کی تو ان کے لیے یہ جواب آپ کو آنا چاہیے عزیزانِ گرامی امام کا ظہور کہاں سے ہوگا مکہ سے ہوگا جب تین سو تیرہ سپاہی مکمل ہو جائیں گے تو مکہ میں امام دیوارِ کعبہ سے ٹیک لگا کے اعلان کریں گے انل مہدی اور اس وقت امامِ زمانہ کی خدمت میں وہ تین سو تیرہ سپاہی پوری دنیا سے جمع ہو کر امام کے دست مبارک پر بیعت کریں گے پھر امام کا سفر شروع ہوگا عراق کی جانب اور آپ کو پتا ہے کہ کوفہ کے نزدی جو مسجد ہے جس کی زیارت آپ میں سے بعض مومنین کر چکے ہیں مسجدِ سحلہ امام کی چھاؤنی ہوگی امام کا جی ایچ کیو ہوگا جہاں پہ کمانڈر انچیف رہتا ہے اس جگہ کا نام مسجدِ سحلہ ہے امام وہاں قیام کریں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا جیسے جیسے امام کے سپاہیوں میں امام کے چہنے والوں میں امام کے محبین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا امام کا سفر شروع ہوگا عراق سے فلسطین کی طرف اور وہاں پہ جنگ ہوگی آپ کو معلوم ہے کس کے درمیان جنگ ہوگی امام زمانہ اور ان کے سپاہیوں کی جنگ ہوگی دجال اور اس کے لشکر کے ساتھ یعنی دجال فلسطین سے نکلے گا اور عزیزو ہم جو شیعانِ حیدرِ کررار ہیں نا جو فقہا بیٹھے ہوئے ہیں دنیا بہت قریب کا دیکھ رہی ہے لیکن جو فقہا ہیں جو علی کے ماننے والے ہیں وہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد کے حالات کو دیکھ کر فلسطین کی اس لیے حمایت کر رہے ہیں تاکہ وہاں دجال اور اس کے لشکر کا راستہ روکا جائے اور فلسطین کے اندر امام کے لشکر کو آمادہ اور تیار کیا جائے ایران سنیوں کو شیعہ نہیں بنانا چاہتا اور اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ فلسطین کے سنی سنی رہیں گے امام کے ظہور تک اور وہ امام کی مدد کریں گے چونکہ عقیدہ مہدویت پر یقین رکھتے ہیں وہاں شیعہ شاید بہت کم ہوں گے اس وقت بھی لیکن سنی جو فلسطین کے اہل سنت ہیں وہ سنی ہوتے ہوئے امام مہدی کی نسرت کریں گے بعد میں کیا ہوگا وہ خدا بہتر جانتا ہے لیکن ظہور کے وقت اہل سنت امام کی نسرت کریں گے چونکہ عقیدہ مہدویت پر ایمان رکھتے ہیں امام مہدی کا اقرار کرتے ہیں لہذا جو ہمارے فقہاء اور ولی فقی اور نائب امام ہے وہ اس وقت کو دیکھ کر فلسطین کی حمایت کر رہا ہے دنیا کی نظریں ظاہری مفادات پر ہوتی ہیں معیشت پر ہوتی ہے سیاست پر ہوتی ہے لیکن جو ولی فقی ہوتا ہی اس لیے ہے ولی فقی اور نائب امام اسے کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس کی نگاہ بھی بہت دور تک جاتی ہے اسی لیے فلسطین کی حمایت ہو رہی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ورنہ ایران کا کیا مفاد ہے اس میں پوری دنیا نے سینکشن لگا دی ہیں پینتالیس سال سے مشکلات میں گریفتار ہیں ایک زمانہ تھا کہ پاکستانی ایک ہزار روپے کا سات ہزار تمان ملتا تھا آج پاکستانی ایک ہزار کا دو لاکھ تمان ہیں کتنی کرنسی گر گئی ہے یہ کیوں ہوا ہے یہ فلسطین کی حمایت کی وجہ سے ہوا ہے ان سینکشن کی وجہ سے ہوا ہے سیاسی پابندی اقتصادی پابندی لیکن آج امام زمانہ کے سپاہی ہر جگہ پھیلے ہوا اور انشاءاللہ ہمارے برادرانے اہل سنت کے اندر بھی یہ شعور آ رہا ہے اور وہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اور انقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا اور سنی شیعہ سب مل کے امام مہدی کی حمایت کریں گے اور ظالموں کی ناک رگڑ کے ان کو تباہ و برباد کر دیں گے انشاءاللہ